ہمارا ملک میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن سلوگن نہیں تھی یہ میرا ایمان ہے کہ یہ واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ وہ پاکستان تھا اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک موڈل ہے ہمیشہ کے لئے ایک موڈل رہے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے وہ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور سکولرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک موڈل بنا تھا دیکھیں ہر چیز کا ایک موڈل ہوتا ہے آپ رول موڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے کوئی ریسنٹ ہی ہماری جو یوتھ ہے سٹیو جابز کی کوئی کتاب نکلی تھی ساروں اس کو فالو کرتے تھے جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آج تک کوئی دنیا میں وہ جیو ہی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا اور چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ کوئی ہنڈرڈ گریٹس بینٹ جو کہ مغرب میں کتاب نکلی تھی وہ نمبر ون ان کو قرار دیا تھا کہ کسی نے بھی اتنی چیزیں ایک انسان نے اچیومنے کی اور انہوں نے جو ریاست بنائی تھی وہ تھی مدینہ کی ریاست اور وہ ریاست بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کی سیولیزیشن کی تو سات سو سال تک وہ دنیا کا پریمیر سیولیزیشن تھا جو دنیا میں ہر طرح ہر فیلم دنیا میں سب سے آگے تھا سائنسز میں آگے تھا کلچر میں آگے تھا تہذیب تھی جو پرانی فلسفیز تھی وہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کو ڈیولپ کر کے اور گریک فلسفیز کو آگے لے کے گئے مسلمانوں کی وجہ سے سپین مسلمان سپین کی وجہ سے رینیسانس شروعی یورپ پہ جب انہوں نے مسلمان کی لائبریز سے یورپینز نے نالج لے کے گئے اور یورپ پھر اپنی جو رینیسانس ان کی شروعی تو وہ ایک موڈل تھا اور وہ اس موڈل کی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بیسک پرنسپلز کیا تھے اس کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اس میں رحم تھا انسانوں کے لئے پہلی دنیا کی تاریخ کی فلائی ریاست بنی تھی وہ ریاست جس نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا آج آپ یورپ پہ جائیں خاص طور پر سکینڈینیوین ممالک میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاستوں کے اندر رحم ہے احساس ہے ان کو فکر ہے غریب طبقے کی وہ تو اور جو حضرت عمر کا ایک کال تھا کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں وہ آج آپ یورپ پہ دیکھتے ہیں مگر کتے بھوکے نہیں مرتے ان کو اٹھا کے ان کے لئے گھر ہوتے ہیں ان کے لئے سپیشل جگہ ہوتی ہیں ان کو لوگ کھانے دیتے ہیں تو وہاں وہ جو جنہوں نے وہ لوز اپلائے مدینہ کی ریاست میں وہ آگے نکل گئے ہیں اور ہم اگر آج جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس کو اگر ہم انیلائز کریں تو ہم انہی اصولوں سے جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ایک عظیم قوم بنے تھے ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں دنیا خبر کی دنیا